اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے وہ ہے انکم ٹیکس ریٹن کی حوالے سے ڈیو ڈیٹ تو گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ریٹن فائل نہیں کیا اور فرسٹم اپنا ریٹن فائل کر رہے ہیں تو وہ اٹ لیس دو سال کا یعنی کہ ریٹن فرسٹم اگر فائل کریں گے تو اگلے دو ہفتے کے اندر آپ یعنی کہ فائل بن جائیں گے اگر آپ ایک سال کا ہی ریٹن فائل کرتے ہیں تو آپ ٹیکس ہیئر بائیس میں فس مارڈ دو آزار بائیس میں جا کے آپ فائلر کی لسٹ میں آئیں گے اگر ٹیکس ہیئر بیس اور اکیس کا یعنی کہ آپ ٹیکس ریٹن فائل کریں گے تو آپ تقریبا ویڈن ٹو ویکس کے اندر آپ فائلر کی لسٹ میں آ جائیں گے جس کو شورٹ فارم میں ایٹی ایل کہتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ تو اس کے لئے ہمیں دو سال کی ریٹن فائل کرنے ہوں گے چلیں یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے ریٹن فائل کریں گے تو چلیں چلتے ہیں سیدھا سکین کی طرف اور اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گرنل سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں سکین کی طرف چلتے ہیں میں آرڑی یعنی کے لاغ ان ہو چکا ہوں وائرس کے اندر یہ اس کا انٹر فیس ہے تو یہ سامنے یعنی کے لاغ ان ہونے کے بعد یہ پورا انٹر فیس اس طرح دیکھے گا انٹر فیس دیکھنے پر یہ ڈیکلریشن ہے ڈیکلریشن کے بعد ہم نورمل ٹیکس ریٹن میں آ جائیں گے اور پیوٹر پر سیلیکٹ کریں گے اور دو آزار بیس انیس سے بیس سیلیکٹ کر دیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد ایمپلائیمنٹ پر آ جائیں گے اور سیلری پیجے پی ویجز کے اندر آ جائیں گے اور یہاں ہم اپنی سیلری ٹوٹل جو سال کے بارہ منت کی ہوگی وہ ہم یہ پورٹ کر دیں گے ایک لاگ پیس ہے اور اس میں ایگزمٹیڈ اماؤنڈ میڈیکل کا ہے جو ٹین پرشن ہوتا ہے بیسک کا وہ ہم یہ مینشن کر دیں گے وہ بنتا ہے سیونین نائن 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 ٹوٹ کلکولیٹ کر دیں گے کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اپس جو فیگر آئے گی کلکولیٹ کے بعد جو فیگر آئے گی ڈبل ون ٹو زیرو ڈبل زیرو ایچ اس کے بعد ہم ٹیکس چارجیبل پیمنٹ میں آ جائیں گے اور ایجسٹیبل ٹیکس میں آنے کے بعد اس میں ہم آئیں گے سیلیز فور ایمپلوئیز ون فورٹی نائن کے اندر جو بھی سال کے اندر آپ کا ٹیکس ڈیڈک ہوا ہوگا وہ ہم یہ مینشن کر دیں گے جیسے یہاں میرے چھبیس ہزار پر ڈیڈک ہوا اور اس کے بعد میں کلکولیٹ کر دوں گا یہاں پر کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم میں ویلت میں آ جاؤں گا پرسنل ایکسپنس پورے سال کے اگر آپ کے پاس پریک اپ ہے ریٹ ٹیکسز وغیرہ کا ویکل کا ٹرائبلنگ کا ایڈکیشن کا تو آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں ادھر پرسنل پرسنل یا ہاؤس ہاؤسولڈ ایکسپنس کے اندر یہ پورا اماؤنڈ ایکساتھ مینشن کر دوں گا پانچ لگ چہتر ازار ہے یہ اور کلکولیٹ کر دوں گا کلکولیٹ کرنے کے بعد میں پرسنل دائیویڈریز میں آ جاؤں گا اس کے بعد سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے کمیشنل انڈسٹری ریسیڈنس نون بزنس ہے تو آپ یہاں پہ آکے سب سے پہلے پروپٹی کا ایڈرس لکھ دیں گے ایڈرس لکھنے کے بعد اوکی کر دیں گے یہاں پہ اور پروپٹی کی ویلیو لکھ دیں گے جیسے میرے پاس یہ چالیس لاکھ کی پروپٹی ہے میں نے چالیس لاکھ یہاں لکھ کیا اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ بکیٹا یہاں بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں ہم نام مینشن کر دیں گے بینک کا اور تیس جون دو ہزار بیس کا ہم جو ہمارے پاس پیلس ہوگا وہ ہم مینشن کر دیں گے اس جگہ پہ جیسے بینک اسلامی پاکستان لیمٹیڈ ہے اس میں میں پاس جو اماؤنٹ تھا وہ میں نے یہ مینشن کر دیا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ادھر بینک آپ کے پاس سے ایک سے زیادہ بینک ہیں تو وہ بھی اسی طرح اس کا نام لکھے اور اس کا بیلنس تیس جون دو ہزار بیس کا کیونکہ ہم بیس کا ریٹن فائل کر رہے ہیں تو اس کی ویلیو یہاں پر کر دیں گے تو یہاں پہ میزان کی ہم ویلیو یہاں پہ لکھ دیں گے فائف تو فائف زیرو ون سکس اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی جولریز بغیرہ ہے یا گاڑی ہے گاڑی ہے نہیں میں پاس اس میں تو ہم جولری ہے گال اس میں آکے ہم اماؤنڈ مینشن کر دیں گے جولری کی شکل میں ہے وہ مینشن کرنا ضروری ہے گال جولری کی شکل میں ہے تو ہم نے وہ مینشن کر دیا اور کتنی ویلیو کی ہے 3025 ڈیپل ڈیرو کا اماؤنڈ ہے وہ ہم یہاں مینشن کر دیں گے ہاؤس افیکٹ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے یعنی کہ جو سامان وغیرہ ہے اس کی ہم مینشن کر دیں گے سات لکھ پچاس ہے اور پرسنل آئٹم ہے تو وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں پانچ لکھ پچاس کا ہے میں نے یہاں مینشن کر دیا اپنے پاس اور آپ کے پاس اگر کیش ایویلیو ہے کتنا یعنی کمیٹیوں وغیرہ ڈالی ہوئی اور پیسہ آ جائے گا یعنی کسی سال کے اندر ہم مینشن کر دیں گے تقریبی 32 لاکھ روپیہ ہے تمہیں یعنی مینشن کر دیا وہ اور اس کے بعد کلکولیٹ کر دیں گے کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم ریکنسیلیشن آف ایسٹس میں آئیں گے یہ دیکھیں کمپوڈیشن میں آتے ہیں ہمارے پاس نارمل سیلری کیا ہے یہ نارمل یہ آ رہی ہے ٹیکسیبل سیلری جو ہمارے پاس آئے گی جو ایسٹس کے بعد اماؤن تھا وہ ہے دبل ون ٹو زیرو دبل زیرو ایٹ اور ایسٹس اماؤن سیون نائن 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 ٹو کی اماؤن آ جائے گی پاکرائی تھا یہاں پہ لیکنی ریت پر ریترن یہ ایسٹس یہاں پہ آنے کے بعد ایسٹس جو ہمارا ٹیکس کٹا ہے وہ ہم ایسٹس میں لکھ دیں گے چھ بیس ہزار روپے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹیکس میں دکھایا وہ اپی ہے اور کلکولیٹ کر دیں گے جو ڈیفرنس آئے گا وہ ہم اوپر منشن کر دیں گے کیونکہ فرس ہم ہم ریترن اپنا فائل کر رہے ہیں جو بھی ڈیفرنس آئے گا وہ ہم اپنے پریویس سیئر کے اندر منشن کر دیتے ہیں ڈبل ون فور فائف سک ڈبل زیرو فائف اور کلکولیٹ کر دیں گے دیکھیں کلکولیٹ کرنے کے بعد زیرو ہو گیا اور ادھر آنے کے بعد ایکٹریبیوٹ میں آنے کے بعد ریسیڈنٹ اور وریفیکیشن کر دیں گے یہاں پہ پن ڈال کے ہم وریفیکیشن کر دیں گے یہ وریفائیشن ہونے کے بعد ہم آ جائیں گے سیف بند کر دیا دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں یہ ویسے ہم مواس چیک کر سکتے ہیں لیکن بند کر دیا گلتی سے اور پرنٹ دے دیں پرنٹ دینے کے بعد ایک بار چیک کر لیں گے ڈراف کپ چیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں ایسٹ وغیرہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر ایکسل پہ کوئی شیٹ بنی ہوگی تو اسے کروس ٹیلی کر سکتے ہیں کیونکہ اور ریڈی میں کر چکا ہوں پہلے ہی یہ دو بین کہا گیا ساری چیزیں جو بھی آپ کے پاس ہوں گی کروس ٹیلی کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے غلطی سے کسی اور کولم میں لکھ دیا تو چیزوں کو ایک بار دیکھ لینا ضروری ہے یہاں آنے کے بار سیف اور سمیٹ کا پٹن دبا دیں گے اسی طرح اب دوبارہ ہم ریپریریشن میں آئیں گے نورمل ریٹن میں آئیں گے اور یہاں پھر دو ازار اکیس کر دیں گے دو ازار اکیس لکھنے کے بار سیلیکٹ یہ ہم روپس ہوگے ہم دوبارہ پروسیجور اسی طرح جیسے ہم نے پہلا ریٹن فائل کیا ایسی طرح کریں گے سیلریز پہ آئیں گے سیلری لکھ دیں گے جو بھی ہوگی آپ کی پورے سال کی بارہ لاکھ بیسک کا میں آپ بتا چکا ہوں تین پرسن ہوتا ہے بیسک کا اور بیسک نکل تک کیا ہے سکسی سکھ پائنٹ سکس پرسن ہوتا ہے بیسے نکالنے کے لیے اور یہ گیارہ بی زیزرو آٹھ ہماری آگئی اور ریجسٹیبل ٹیکس میں ہم لکھ دیں گے چھبیس ہزار روپے جو ہمارا ایکچول میں کمپنی نے ٹیکس دیڈک کیا تھا ہماری ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں چاہاں کہ ہم امپلوئے ہیں انہوں نے ہمیں رچو سیٹیفیکیٹ مجھے دے گا سیٹیفیکیٹ دیں گے وہ آپ کو جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں چھبیس ہزار اور کلکولیٹ کر دیں گے کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ ویلت میں آ جاتے ہیں پرسنل ایکسپنس ادر پرسنل یا ہاؤس ہولڈ ایکسپنس کے اندر آکے ہم پورا مینشن کر دیں گے اماؤنٹ فائیو ڈبل ایٹ آپ کو پتا ہے انتاظہ ہے کہ آپ پورے سال کے اندر کتنا حرشہ کرتے ہیں اور کتنی سیونگ کرتے ہیں اور پرسنل لائیبیلٹی اس کے اندر ہم نے پہلا ریٹن فائل کیا تو ساری چیزیں سیم ایز ریز آ رہی ہوں گی اگر آپ نے اس سال کوئی چینج کیا تو وہ صرف چینج ہوگا جیسے یہاں میرا بینک بیلنس سوڑا چینج ہویا اس ریٹن کے اندر بینک بیلنس چینج کیا بینک اسلامی زیرو ہو گیا اور میزان بینک میں پیسے تھوڑے کم ہو گئے چار لاکھ پانچ تین سو چون سچ اور اسی سال ایک گاڑی پر چیز کی ہے تو ایک نیا ایسٹ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں پہ اب ایسٹ آیا کہاں سے کیسے آیا ایک نیا پیسے کہاں سے آیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اوکی اور یہاں امون لکھ دیں گے گاڑی کی ویلیو جو آپ کے پاس بک ہونی چاہیے پورے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اس میں گاڑی کی ویلیو مینشن ہے جتنے کی آپ پر نے پرچیز کی ہے کو لکھ دیں گے کیونکہ یہ کیش سے یوٹلائز ہوا ہے بینک سے کچھ پیسہ یوٹلائز ہوا ہے تو یہاں پہ کیش کم ہوگا کیونکہ ایسٹ بڑا ہے تو کئی نہ کئی سے پیسے موو ہوئے ہیں ایسٹ سے اندر تو یہ میرا کیش آگیا ہے 1909640 سے 32 لاکھ سے اس پہ آگیا ہے اور ہم دوبارہ آئیں گے ٹیکس چارجبل میں اور کمپوٹیشن میں آ جائیں گے یہ ٹیکسیبل سیلری میں دبل ون ٹو زیرو 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 ایٹھ ہے ایکزیمٹ ایگزیمٹ اماؤنٹ جو ہے سیون نائن سیون نائن 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 چو تھی سیون نائن 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 چو یہ ہے چھبیس ہزار یہ ایک روپے کا فرق آ رہا ہے تو میں یہ کیش میں جا کے ہیں کئی بھی ایسٹ میں ایک روپے کا جو فرق ہے جو ایک روپے نہ دیکھے جس کا کنسلیشن میں مسئلہ ہو تو میں دوبارہ پرسنل ایسٹس میں جا کے کیش میں سے ایک روپے کم کر دوں گا بڑھا دوں گا یا کم کر دوں گا بڑھا دیا چھبیس ہزار آ گیا اور یہاں پہ میں ادرس کے اندر چونٹی سکس تھاؤزن لکھ دیتا ہوں اور کلکولیٹ کر دیتا ہوں کلکولیٹ کرنے کے بعد دیکھیں پریویس یہ اور ایکٹیو بیٹ بیٹ میں آنے کے بعد ریسیڈنس اور گریفکیشن کر دیں گے ہم اس کی اور یہاں ہم ویریفکیشن پہ آکے پن کو ڈال کے ویریفائیڈ کر دیں گے اس کو ویریفائیڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سیف اور ڈیٹا میں واپس آگے ہیں ڈیٹا میں واپس آنے کے بعد ہم اس کا پرن نکالتے ہیں اور ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے کر دیتے ہیں یہ صرف ہمارے بینک میں چینج ہوا ہے کیش میں چینج ہوا ہے اور ایک ایسٹ نیا ہے جو ہم نے گاڑی خریدی تھی پانچ لاکھ سے چار لاکھ پہ آ گیا اور بتیس لاکھ سے انیس لاکھ پہ کیش آ گیا اور بیس لاکھ کی ہم نے موٹر ویکل دکھا دی یہ آپ کو باتا ہونا چاہیے جب آپ یعنی کہ اس کی ریکنسیلیشن بنائیں گے پروپر سیف اور سمیٹ اب ہم جا رہے ہیں ایٹی ایل کا چلان بنانے ایکٹیف ٹیکس پیس لسٹ کے اندر آزار روپے کا چلان ہوتا ہے اگر آپ نے دو سال کا کیا اور لیٹ فائلنگ کی ہے تو آپ دو سال کا بنائیں گے الگ الگ یہاں آنے کے بعد انکم ٹیکس پہ کلک کر دیں گے ایف پیمٹ کے بعد اور یہاں پہ سلیکٹ دیئی ہے ٹیکس یہ سلیکٹ کر دیں گے دو آزار بیس پہلے چلان ہم دو آزار بیس کا بنا رہے ہیں اور سین ایسی یہاں پہ سین ایسی منشن کر دیں گے آپ یہ منشن کرنے کے بعد یہاں پہ پس نام آ گیا سلیکٹ کے اندر ٹیکس پیمنٹ نیچر کے اندر مسئلینیس اور پیمنٹ سیکشن کے اندر ہم وان ایٹی ٹو سر چارج فور ایٹی ایل ٹیکس ہیر بیس ایزار روپے کا چلان بنے گا اور نیچے ہم کیش کر دیں گے یہ ایڈی سی پیمنٹس کو اٹھا گے کیش اور ایزار روپے یہاں لکھ دیں گے ایزار روپے لکھنے کے بعد ای میل سوری یہاں بھی ہمارے پاس یہ ای میل دیوی ہے تو ہم یہاں پہ آکے ای میل کوپی کرتے ہیں واپس آنے کے بعد یہاں ای میل لکھ دیں گے اور واپس جا کے ہم دوبارہ یہ ان کا نمبر ہے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ایس کے اندر آئیں گے تو مائی پروفائل میں جا کے ہی آپ کو دونوں چیز اگر پتہ نہیں ہے بھول گئے تو ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لکھنے کے بعد سیف چیک کر لیں اور کنفرم کر دیں یہ کنفرم کر دیا کنفرم کرنے کے بعد ہم اس کا پرنٹ نکال لیں گے اور پرنٹ بھی دکھا بس آ گیا ہے پرنٹ یہ ہے یہ واپس چلان بن گیا ہے اور یہ ہم نیشنل بینک میں جمع کر آ دیں گے اسی طرح آپ ٹیکسی ایر اکیس کا بھی بنائیں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر دیئے گا آپ دو سال کا چلان بنائیں گے اس طرح کا شکریہ